موسیقی 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 انیلسٹ انکر اپنا پروگرام کرتے یوٹیوب کا بھی کرتے اور سوال نامہ ایت سنو ٹی وی بہت شکریہ اترہ ہمیں جوائن کرنے کا سلیم بخاری صاحب آج بہت دنوں کے بعد آئے ہیں ہمارے پاس میرا خیال ہے میرا خیال ہے کوئی دو چار مہینے لگتا ہے بخاری صاحب دو چار مہینے کے بعد آئے ہیں تو بخاری صاحب آپ نے جار نہیں کیا نہیں بس جی بس اب میں کیا کوئی مجھ سے گستاخی ہوئی ہے سلیم بخاری صاحب اپنا کرتے ہیں شو 24 نیوز پہ ایڈیٹر آنیلسٹ اور یہ ہماری چیف ایڈیٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں سٹی نیوز نیٹورک کے تو شروع کر دیتے ہیں بخاری صاحب آپ ہی سے یہ پی ٹی آئی کے ایک اندر خانے کچھ شکایات شروع ہوئی ہیں کوئی یہ عجب بات ہے یا ایک نورمل چیز ہے نہیں یہ اب نورمل لکھتا ہے پہلے تو نورمل تھی آپ کو یاد ہے کہ پہلے پارٹی کے حصے مکرے ہوئے شروع میں اس میں سے وہ استقام پارٹی پاکستان پارٹی نکل گئی اس میں سے وہ جو گرویل کھٹک صاحب کے وہ نکل گئے اس کے بعد جو باقی پارٹی بچے تھی اس میں مزید توڑ فورڈ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے یہ اب بہت ہی الہ فورڈ کر پائی کی پارٹی ہے کہ اس وقت اس کے حصے مکرے ہوتے ہیں یا لوگوں میں آپ اس میں جس طرح کی غلط فہمیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو شیر افضل مروت کا رویہ تھا جو دکستان صاحب ہے اتنے پوکس پرسن بن گئے ہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں جھگڑا ہے یہ کہ جی کس کا نام نکال دیا کون فوکل پرسن ہے کون نہیں ہے میرے خان صاحب کو اس پر بہت توجہ دینی ہوگی کہ ان کی پارٹی پر ہے اس کے پیچھ میں اب اختلافات اور گھڑے بازی کی بجائی ہونی چاہیے بلکہ جو ہے اس کو بھی پارٹنا چاہیے ختم کرنا چاہیے اس میں کیونکہ خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس پارٹی میں مزید کوئی تھوڑ پھوڑ ہو لیکن کچھ لوگ یقینی طور پر رہتے ہیں جو جذباتی ہیں جذبات میں آکے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں آپ پچھلے تین چار دن کے سٹیٹ بارٹی ریش افضل مروت صاحب کے وہ کچھ سے کچھ کہتے رہے ہیں کبھی وہ اپنے ہی اندر کے سوشل میڈیا پر مقابلہ کرنے پر اتراتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں میں نے بیس ہزار کی ایک حوج تیار کرتی ہے بہت ساری اس طرح کی باتیں چاہیں وہ اس وقت پارٹی کے مفاد میں نہیں ہیں تو میں تو بڑے پورزور انداز سے یہ بلکہ مشورہ تو خیر میں دینے کی پزشن میں نہیں ہوں دیکھ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اس پارٹی کے اندر مزید اس طرح کی درادے جو ہیں ان کو روکنے کے لیے چاہیے جی متی ہے یہ پولیٹیکل کمیٹی بھی بنائی ہے انان خان صاحب نے انہوں نے کا کور کمیٹی اپنی جگہ قائم ہے لیکن پولیٹیکل کمیٹی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بخائر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے بڑا اس سے نقصانوں کا پارٹی کو یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے نومل تھے میرے خیال میں ایک نومل چیز ہے اور پی ٹی آئی کے لیے شاید اس لیے یہ اتنا چیلنجنگ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر کوئی لیڈر پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ جاتا بھی ہے تو پی ٹی آئی ایک ٹی پولیٹیکل پارٹی کی طرح ہرٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو الیکٹی بلز بڑی جماعتوں کو چھوڑ کے جاتے تھے تو دیفنیٹلی ان کو الیکٹورل لیول کے اوپر ڈیمیج ہوتا تھا کیا لوکیشن ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے اب نظر آ رہا ہے بخاری صاحب نے بیان بھی کر دیا جو بڑے بڑے دیتے ہیں پی ٹی آئی اس طریقے سے ہرٹ تو نہیں ہوگی مگر اس کے باوجود بھی اس سیچویشن میں میں سلیم بخاری صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی افورڈ نہیں کر سکتی پولیٹیکلی بھی کیونکہ ایک ہوا ہے ایک ایمپریشن ہے اور یہ دیوائیڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے مختلف مطلب لیے جائیں گے ایک تو یہ کہا جائے گا کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر اسٹابلشمنٹ نے بڑے سکسیس فولی جو ہے اپنے انبیسمنٹ کر دیئے ہیں لوگ ان کے ہیں اور دوسرا یہ مطلب بھی لیا جائے گا کہ یہ تاثر بھی اب دیفنیٹلی پھیلائے جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹابلشمنٹ سے جو رابطے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور شاید اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے جو لاسٹ انٹریکشن ہوا ہے عمران خان کا میڈیا کے ساتھ وہ بڑا ایکسٹر آرنری تھا اور بڑا اگریسیف تھا اور بڑا ڈائریکٹ تھا میرے خیال میں جو ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے بیک چینل کے حوالے سے تو ان کو ڈسپیل کرنے کے لیے عمران خان ہیڈ تو بی ویری بلنٹ ان مینی ویس تو آئی ٹھنک کہ کافی حد تک وہ اس حد تک کامیاب ہوئے اس امپریشن کو ختم کرنے میں کہ ان کے کوئی واہراز اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور ہم یہ جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ پی جائے کے چیئر میں کچھ عرصے بعد باہر بھی آ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ کسم کا پری ایمٹیو پریپوزیشن ہے کیونکہ عید کے بعد سے جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اوکنائز کرنا ہے تو اس چیز کو پری ایمٹ کرنے کے لیے ایسی خبریں بھی دی جا رہی ہیں جس سے تاثر ملے کہ اگر کوئی ایکسٹر آرڈنری قسم کی پروٹیسٹ ہوئی یا ڈیریکٹ کوئی ایسے اٹیکس ہوئے تو پھر عمران خان کے جو باہر آنے کے چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ایک قسم کا یہ بھی ایک قسم کی ڈیبیٹ شڑی جائے گی پی ٹی آئی کے اندر ایک تناہو ہوگا کہ ایک دھڑا یہ کہے گا کہ نہیں ہمیں اتنا سٹرانگ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے دوسرا کہے گا کہ نہیں ہمیں سرکوں پہ نکلنا چاہیے تو یہ ایک جو ہے اس طرح کے جو اچھے میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ وہ باہر بھی آ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی ایک پی ٹی آئی کو ایک کنفیوز رکھنے کی ایک اچھی کوشش ہے میں تو کہوں گا کیونکہ میرے خیال میں جو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے عمران خان کو وہ ریلیف پرمننٹ نہیں ہوگا وہ تیمپریری ہوگا اور وہ ریلیف اسی حد تک ہوگا کہ ایک ایمپریشن کیا جائے کہ اگر پی ٹی آئی اچھے طرح کنڈک کرتی ہے اپنے آپ کو تو عمران خان باہر بھی آ سکتے ہیں تو یہ سٹک ان کیرٹ پولیسی ہے جس پہ میرے خیال میں ہماری اسٹابلشمنٹ کام کر رہی ہے اثر یہ کوئی نئی بات نہیں اسٹیک ان کیرٹ پولیسی وہ تو بالکل ہوگی اور جیسے مدی کہہ رہے ہیں یہ ان کی حکمت حملی ہے اس حوالے سے ان کے لئے اچھی ہے حکمت حملی اچھا پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی اس وقت کس مور پہ کھڑی ہے کن چیزوں سے اس کو نقصان ہو سکتا یا کسی چیز سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ امران اٹل کھڑے دیکھیں ایسے تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ایمیون نہیں ہوتی آپ سیاسی مول سے متاثر ہوتے ہیں جماعت کے اندر اگر آپ کی ٹوٹ پوٹ ہوگی تو اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ وہ کور کمیٹی ہے کور کمیٹی کے سامنے پولیٹیکل کمیٹی ہے پھر فوکل پرسن ہے پھر دوسرا فوکل پرسن ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جو امیچورش ہیں پر میں ہو سکتا ہے میری یہ تھنکنگ رانگ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی باہر بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو امران خان جیل کے اندر کمزور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ خان صاحب کو بھی سوٹ نہ کرتا اس لئے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسی طرح جماعت باہر رہتی شاہ صاحب بھی باہر ہوتے پرویز علیہ صاحب بھی باہر ہوتے دیگر قیادت بھی باہر ہوتی اور امران خان صاحب اندر ہوتے اور ایدھر ان کی حکومت بھی بن جاتی اور بہت سارے چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس طرح ہوتی جماعت اگر اتنی مضبوط باہر ہوتی تو شاید وہ خان صاحب کو اس طرح پولیٹیکلی سوٹ نہ کرتا لیکن اٹھ سیم ٹائم آپ کو ایک انفرسٹرکچر چاہیے جماعت کا جو آپ اتجاج کر سکیں چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں تو تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا پر میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ان کی سیاست شروع ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جس دن امران خان صاحب باہر آئیں گے اگر باہر آ کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے یہ سارے تو ہمارے بھائی ہیں تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں ان کا ووٹ بینک وہاں سے ٹوٹے گا ٹوٹ جائے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس لڑائی رکھیں سارے نہیں نہیں لڑائی نہیں لڑائی نہیں رکھیں کوئی اصول رکھیں جو بھی آپ میں سے لڑائی تو نہیں کرنی دیکھیں ملک کے اندر جو ہے یہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی یہ ووٹ بینک وہ ٹپیکل ووٹ بینک نہیں ہے جو اصولوں کے اوپر ٹوڑی آتے ہیں یہ ووٹ بینک پرسنیلٹی اورینٹیڈ ہیں اور جو خان صاحب کہیں گے کافی لوگ ان کے پیشے چل پڑیں گے اور اس سے پہلے بھی خان صاحب نے کتنے یو ٹن لیے ہیں کوئی ووٹ بینک نہیں ٹوٹا مجھا ہو سکتا ہے ایسا ہو پر میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگر اس کی ایک واضح میں کیا خبر آئی ہے یہ ہے میرے بھائی ہے یہ ہے میرے بھائی ہے مطلب کہ وہ اپنے یہ ہے میوزک ٹو مائی ایرز بس ہو جائے دیکھیں وہ عزرداری صاحب پر تنقید کرتے ہیں جی 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 بخالی صاحب میرے خان سے اثر سے اثر نے جس طرح اشارہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا پر غور کرنا چاہیے کہ جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر انویسمنٹ کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے مائیس اس عمران کا منابت یاد بھولی ہے کہ بہت دیر سے اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہے اس کا پر کام ہو رہا ہے اور یہ بھی بات میں ان کی مانتا ہوں اور یہ بالکل درست ہے کہ اگر عمران خان جیل میں سٹرونگ رہیں گے تو پارٹی انٹیکٹ رہے گی اگر وہ وہاں بھی کھو جاتے ہیں اور باہر پارٹی مسکود ہو جاتی ہے تو اس کا بینیفٹ لینے کے لیے بہت لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ میرے بھائی والا منطرہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں جو ہے کارامل ثابت ہو جائے جاتا ہے جی جی اچھا یہ اثر یہ تو بخار صاحب نے انٹریسٹنگ بات کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر اپنا انڈوڈز کر رہی ہے اور مائنس عمران مجھے لگتا ہے مائنس عمران تو کچھ بالکل ہی انہونی سی چیز ہے جی میرے خیال مائنس عمران پارٹی is dead پارٹی کسی بھی اگر آپ دیکھیں ایون مائنس نواز شریف اگر آپ نون لیگ کو دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو وہ تو نہیں ہوگا لیکن جماعتوں کو کمزور کرنے کی کسی کی خواہش تو تو آؤٹ رہی ہے رہی ہے ایک رہی ہے یہاں پہ پیٹریوٹس بھی بنی یہاں پہ کاف لیگ بھی بنی اور سب کچھ بنا وہ تو ہوتا رہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوسٹ الیکشن سیناریو میں آ چکے اور الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو خٹک صاحب کی جماعت تھی ترین صاحب کی جماعت تھی وہ اسی قسم کے ایک طرح سے وہ تھے جسے ایکسپیریمنٹ مہرے تھے پر وہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گئے نوملی یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جماعتیں آتی ہیں وہ ایک الیکشن تک کارامد ہوتی ہیں اس الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ فیزل آؤٹ ہوتی ہیں یہ تو آئیں گے پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی جماعتیں ہیں جو الیکشن میں بری طرح پٹ گئیں ہیں which shows کہ water کا mood different ہے اب خان صاحب کی حکومت جو گری اس میں نواز شریف صاحب کی popularity شامل ہے نونلی کی popularity شامل ہے یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں ان کا ٹکٹ چلا تھا اور اس وقت میاں صاحب کا ایک بیانیاں تھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اداروں سے لڑیں یا عدلیہ سے لڑیں لیکن جو آپ کے اصول ہیں کم از کم ان کے اوپر تو قائم رہے تو میرے خیال میں میاں صاحب کو نقصان ہوا ان کو بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے سے اسی طرح اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ آج یہ بیانیاں بنائیں گے اور کال باہر آ کے کہیں گے کہ نہیں جی زرداری صاحب بھی بڑے اچھے ہیں میاں صاحب کے ساتھ ہم نے مل کے حکومت کرنی ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ اتنی جلدی آپ عوام قبول نہیں کریں گے تو جو بھی آپ پولٹکس کر رہے ہیں سوچ کے کریں کہ چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ ملک کا بھی نقصان ہو آپ کی سیاست کا بھی نقصان ہو اور اوورال جو ملکی محول ہے اس میں بھی ہر وقت تناؤ رہے ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کی بات اس کی بس واپس آئیں گے لگتو رہا ہے کہ جیسے سب کو یہ کچھ خدشہ ہے یا کیا کہ کچھ ہونے والا ہے ایسے ہمیں تو کہیں دور دور نظر نہیں آتا کہ کسی کی کہیں کوئی سیٹلمنٹ ہونے والی ہے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے کیا توڑ پھوڑ کی چانسز ہیں یا نہیں چانسز دوسرا جو اہم معاملہ جو عید کے بعد یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور اخترمینگل صاحب بھی اس کا حصہ ہے جماعت اسلامی نے بھی کہا جی ایو آئی کا کچھ کلیر نہیں ہے بسائر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے کہ کوئی پروٹیسٹ کریں گے کوئی جوائنٹ یونائٹڈ آپوزیشن باہر نکلے گی اس پر ہم پوچھتے ہیں اپنے اینیلیس سے جی ماتی اب یہ تو ہماری روایت رہی ہے کہ رمضان میں تو پروٹیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے نہ تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے نہ ہی ہے تو جات کیا جا سکتا ہے اجازت والی بات تو ہم مان لے جھوٹ والی بات ہم بابش لے شاید یہ اس ہلکے میں پھرتا ہو جاں ایسے ہی ہو تو اچھی بات ہے اللہ کرے سب میں ایسے کریں کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید ایسے والے سے اس لیے بھی نہیں تقریر کرنا چاہتے یا بہت زیادہ ٹیلی ویژنز پر انٹریوز دینے چاہتے اور خاص طور پر افتاری سے پہلے تو بالکل نہیں افتاری کے بعد تو ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ اید کے بعد ہی ہونا ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہمیں تو یہ ہی بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ستائیس رمضان کو مارز وجود میں آیا تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ میں رخیال میں تاریخ میں رمضان کے دوران اتنا بڑا کوئی تحریک کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی تو اب اید کے بعد کیا ہونا ہے اید کے بعد کے لیے رخیال میں کچھ پازیٹیو نیوز ضرور آئیں گی اور اس میں آپ دیکھ لیں گی یہ نو مہی کے جیسے بہت سارے ملزمانہ باعث تھا ہاں کچھ نکلے کچھ ریلیس ہونا شروع ہیں وہ اپنے پیاروں میں جا رہے ہیں اید منانے کے لیے اور آئی ام شور کہ وہ ان کے لیے ہمارا خند ہے دو تین زیادہ نکلے آ رہا ہے آٹھ دس لوگوں کو چھوڑا جائے آٹھ دس کا چھوڑا ہے کیونکہ اٹانی جنرل نے کہا تھا کہ وہ تقریباً اٹھارم بیس کے قریب ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس لیے آپ انہیں چھوڑنا پڑا اور پھر سپریم کورڈ کے اسٹے آؤٹر کی وجہ سے بھی شاید وہ کاروائی کافی دیر تک رکھی رہی تو وہ ایک پازیٹیو ایک وائیٹ کریئٹ ضرور ہوگی پی ٹی آئی کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ جو کے اندر بھی بڑے پیمانے پر خود پی ٹی آئی نے انانس کیا ہے کہ جو تقریباً 630 کے قریب مجزمان ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے میں خیبر پختوں خواہ میں نو مئی کے حوالے سے ان کی مقدمات بھی شاید وہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر وہ چیز بھی ہو جاتی ہے تو چیزیں پھر اچانک سے ایک چیز اگر نوملائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو وہ پھر خراب نہیں ہوں گی تو عید کے بعد جب اب دیکھنا یہ ہے کہ نوملائزیشن کی سپیڈ تیز ہوتی ہے یہ احتجاج کی سپیڈ تیز ہوتی ہے جو اگر نوملائزیشن کی سپیڈ تیز ہوئی تو اوویسلی پھر احتجاج جو ہے وہ ہوگا تو صحیح مگر شاید اس حد تک نہ ہو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی علی امین گھنڈاپور بھی جو ہے وہ کورکمانڈر بلکل کے پاس بڑی اچھی بات ہے باقیاد ہے افتار بریفنگ کہہ لیں ہیں تو اس پہ بھی کہے تھے اور اس کے علاوے سے بھی اس کے حوالے سے بھی کچھ ان کو جب وہ اپنا شیئر مانگ رہے ہیں تو اس میں شاید ان کے لیے کچھ ریلیف ہو تو یہ بہت سارے ایک آپشنز ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ نوملائزیشن کی سپیڈ تیز ہوتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ہم دیکھے گئے شاید عید کے بعد عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں سے بھی کچھ مچور ہو جائیں حال تو پرمنٹل نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے اگر کسی میں کوٹل ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکے گی بہینے بعد توشہ خانہ میں انٹرسٹنگ تھا تو ایک ماحول ایسا ضرور بنے گا کہ جس میں عمران خان جو ہیں ان کو ریلیف ملتی نظر آئے گی مگر میرے خیال میں یہ ویسی ریلیف ہے جیسے کہ نواز شیف کو ملی ہے ریلیف مگر وہ جس کو کہتے تھا امرجنسی پلاس تو یہ ریلیف مائنس والی ریلیف ہے کہ جو نواز شیف صاحب کو ریلیف ملی بھی اور انٹ پہ پھر پین بھی ملا مگر آپ خان صاحب کا بھی یہ ہے کہ ریلیف ملے گی لیکن ان کی سچویشن بھی نواز شیف صاحب والی ہی آلٹی میٹلی ہوگی جس میں وہ مائنس اگر ہوں گے بھی تو وہ یہ کہیں گے نہیں کہ میں مائنس ہو گیا ہوں امران خان ہونے نہیں والے مائنس اچھا جی یہ بخاری صاحب آپ فرمائی گا کہ آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے ایک بڑی اور دلچسپ بات تھی جو امران خان نے کہی میڈیا کو انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل آسمونیر صاحب کو پیغام بھی دیا انہوں نے کہا میں نے بات بھی مجھے کوئی سمجھ شاید یہی آئی کہ یہ لکھا گیا سوشل میڈیا میں آپ کریکٹ کریں مجھے کہ انہوں نے کہا میں نے جنرل آسمونیر کو پیغام بھیجا پھر آر ایفلوی صاحب کے فون سے فون کرنے کی کوشش کی کہ معاملات اس طرح ان میں بگاڑ نہیں ہے تو کچھ انڈیکیشنز بخاری صاحب آپ کو لگتی ہیں وہی آپ طرف ایسے شروع میں بھی یہی کہہ رہے تھے جو میں ان کی اپوائنمنٹ سے پہلے کی بات میرا خیال یہ ہے کہ جو لات پریس کانفیس کی ہے امران سانسان صاحب نے اس میں جس طرح کی سٹیڈ پاسکنس کا مظارہ انہوں نے کیا ہے جو کہ ان کی روایت رہی ہے اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ آرمی چیپ سے یا کسی بھی سینئر اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر سے ان کی ملاقات یا کوئی راقصہ بننے جا رہا ہے مجھے تو ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے جہاں تک عید کے بعد اتجاج کا تعلق ہے اس سے پہلے میں یہ کروں گا ابھی عطر قاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کی پارٹی میں مزید ٹورٹ کی گجائش نہیں ہے دیکھئے جس غفناک طریقے سے یہ پارٹی پہلے ٹوٹی پھوٹی تھی جن لوگوں کے بارے میں کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے وہ چاہے اس پیقہ میں پاکستان پارٹی ہے وہ چاہے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے ایک بڑا پورچن جو ہے وہ ان کے almost fully command میں ہوتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید public میں آکے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال سے establishment کے ساتھ بھی اور حکومت کے اہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ پارٹی کو کوئی زوف پہنچتا ہے اس سے یا نہیں پہنچتا ہے یہ تو میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا جہاں تک اتجاز کے تعلق ہے اب یہ ثابت ہو چکا کہ کے پی کے میں ان کا زور بہت ہے اور بہت بڑا اتجاز انہوں نے حالی میں کیے بھی تھا وہاں بڑے بڑے جلوس نکلے بڑے بڑے جلسے کیے گئے لیکن impact اس کا تب ہی بنے گا جب اس کا موجب میں خاص طور سے اور سندھ اور دور بروچستان میں بھی کہیں کہیں کوئی impact نظر آئے گا کیا یہاں کی جو تنظیمیں ہیں پارٹی کی پی ٹی آئی کی ان میں اتنی جان ہے اتنی سکت ہے کیونکہ دو تین چار دفعہ یہ try ہو چکا ہے کہ خاص طور سے لاہور میں کوئی impact نہیں بن سکا اب آپ کہہ لیجئے یہ کہ حکومت نے بننے نہیں دیا وہ ظاہر ہے حکومت تو کبھی بھی بننے نہیں دے گی لیکن وہ ناکام ہوا اس حج تک کہ لاہور میں کتن کوئی impact اس کا نہیں تھا یہی ہاتھ دن میں بھی تھا تو overall impression تو تب ہی بنے گا جب پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ پاکستان بھر میں نکلیں گے یہ ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے اس کا داروں مدار سارا جو ہے وہ عید کے بعد جب یہ اعلان ہوگا تو اس کے اوپر ہیں لیکن اگر وہ ایک بھرپور اتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خان صاحب بھی مضبوط ہو گئے اور ان کی باجتی بھی بہت مضبوط ہوگی یہ اب دیکھنا باقی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ یاد رہے ناظرین کہ عمران خان صاحب نے کل جو بات کی ہے وہ ایک پیغام بھی انہوں نے یہ دیا کہ اگر آپ sacrifice کے لئے تیار نہیں ہوگے اگر آپ ہمت نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیشہ کیا کہا غلامی میں رہیں گے بریک ہم آتے ہیں کازمی صاحب پر ان سے پوچھتے ہیں پی ایم ایل این پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی تھا تھوڑا آپ اس پر کومنٹ کر دیجئے گا کہ الیکشن کے بعد کے بعد پی ٹی آئی کی جو ناؤنسٹ سٹرٹیجی کہ ہم کریں گے پروٹیسٹ اچھا وہ میں جسا عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ میں بخاری صاحب سے اگری کرتا ہوں پارٹی ٹوٹ سکتی میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لیڈر چھوڑ کے نہیں جائے گا لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں ٹوٹے گا میں اس کی بات کر رہا کہ وہ جس طرح لوگ پہلے بھی وہ ووٹ بینک اس طرح نہیں ٹوٹے گا and so in that sense لیڈر کا جانے انکانسیکونچل ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا الیکشن میں کیا ہوا ہے جو وہ ہے اب الیکشن کے بعد وہ کیا کریں گے میرے خیال میں دیکھیں کچھ جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں جسنا خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے انہوں نے جا کے میٹنگ بھی کی بریفنگ بھی لی تو جتنے ہی زیادہ یہ جو اقتدار کا بوجھ ہوتا ہے یہ بڑا مزیدار بوجھ ہوتا ہے اس کو اتارنا نہیں چاہتے لوگ وہ جو انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے پرسونا نان ڈی گراٹا تھے پاکستان کے اندر کبھی خبریں آتی تھی کہ پدا نہیں وہ افغانستان چلے گئے ہیں کبھی وہ کدھر چلے گئے ہیں اور اس میں بھی وہ ملاوث ہیں آج وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے پروٹوکول میں آ رہے ہیں جیل میں بھی مل رہے ہیں خان صاحب سے ان کو بریفنگ بھی دی جاری ہیں تو جماعت جتنا زیادہ سسٹم کے اندر ہوگی اتنا زیادہ ان کے لیے وہ ایکسٹریم لیول کا اتجاج کرنا مشکل ہوگا بہت اچھی بات تو میرے خیال میں تو میرے خیال میں جو لوگ ان کو کمپلیٹلی سسٹم سے باہر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ان کو جتنا زیادہ باہر کریں گے یہ اتنے زیادہ ایکسٹریم ویوز پہ آئیں گے تو جو موجودہ حکومت والے ہیں یا پنجاب جو حکومت ہیں یہ بات بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں ریلیف ہے اور کہیں گھنڈا پور صاحب کو بھلایا گیا آپ کا خیال ہے کہ اگر جو کرنے والے تھے وہ نہ چاہتے تو یہ ہوتا ظاہر ہے کہیں یہ کلیریٹی ان میں بھی آ گئی ہے کہ بھئی it can't be black and white آپ نہیں سمجھتے ہیں نہیں بلکل کلیریٹی آپ کو نظر آ رہی ہے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح جو آپ کے صوبائی لیول پہ ہوتی ہیں جس طرح اگر آپ پی ٹی آئی کو جی پی اے چوک پہ اتجاج کرنے دیں گے پنجاب کے اندر تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اسی طرح دیگر جگہوں پہ آپ کسی جگہ پہ ان کو کوئی ریلی نکالنے دیں گے آلیہ حمزہ ملک کو اور سنم جعوید کو اٹھا کے سرگودہ لے کے جانا ضروری تھا مطلب کچھ چیزیں نا کوئی سمبولک کے ہوتی ہیں دو چیزیں چل رہے ہیں تو وہ جب تک دونوں طرف سے کچھ آپ کو ریلیف نہیں ملے گا اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی ریلیف دے سکے جو حکمران ہیں وہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریلیف دیں گے تو اس سے مجھے لگتا ہے محول بہتر ہو سکتا محول بہتر ہو سکتا اچھا جی بخاری صاحب پی ایم ایل پر ذرا آ جائے گا پلیز پی ایم ایل این کی طرف سے ہم یہ سن رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کا نرازگی شروع ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں دیکھیں کسی نہ کسی وقت آپ سن لیں گے نواز شریف صاحب اور کھل کے شکایت کریں گے ابھی تو رانہ سناؤلہ صاحب نے کہہ دیا اور ان کے اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا آپ لاہور میں بیٹھے ہیں بڑے قریب ہیں ان تمام معاملات کے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ کہنا کہ پی ایم ایل میں تب ٹھیک ہے یہ تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا لیکنی طور پر یہاں پر بھی کافی پروبلم ہیں اور جو لوگ رضا سناؤلہ اللہ ہیں جعویر لطیف صاحب ہیں خاکان فاسی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف سبان بول رہے ہیں اور جب وہ پبلک پر آکے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس میں جی لکھتو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ something wrong and all is not well in the state of Denmark لیکن یہ دو چیزیں ہیں دو تکشن چل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نشباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا دھرا بھی اپنا ہے وہ بھی اپنے ہیں مریم نواز جو ہیں ان کا دھرا اپنا ہے ان کے لوگ اپنے ہیں کچھ جو ہرٹ پور پانٹی کے لوگ ہیں وہ نواز شریف کے ذات اپیلیشن اور اپنی الیجینت جو ہے وہ ابھی تک ٹائم رکھے ہوئے ہیں تو جب آپ تین دھڑوں کو accept کر لیں کہ ہم پارٹی میں تین دھڑے ہیں پھر تو آپ یہ سوچیں کہ جو پرچرے ایک لار جماعت ہے اس کے اندر بھی ایک دھڑے بن دیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے اب یہ کشتی مدے چڑتی ہے یا نہیں چڑتی ہے یہ بیل مدے چڑتی ہے ایسی چڑتی ہے کشتی پار اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے میرے خواہ سے we'll have to wait for a while we'll have to wait for a while ماتی نصیب میرے خیال میں ایک بڑے ہی ٹیکٹ فولی ایک تیسری سوچ اور تیسرا دھڑا create کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس دھڑے کو اقتدار میں لائے جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں اپورچونس تھے مفاد پرست تھے اور اس طرح کی جو میسنجنگ ہے وہ ہم سب سے پہلے تو دیکھ رہے ہیں جیسے شاید کا کانواسی نئی جماعت کا اعلان کر رہے ہیں زیادہ اہمیت ان کی نئی جماعت کی نہیں ہے زیادہ اہمیت ان باتوں کی ہے جو وہ نئی جماعت کے بہانے سے لوگوں تک پہچھا رہے ہیں اور وہ باتیں یہی ہیں کہ نون لیگ ناکام ہوئی ہے نون لیگ نے اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جس کے سم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ایک باقاعدہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جس کے اندر پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کو بڑا سنگین طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے اور الٹی میٹلی پلیٹیکل پروسس کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا کہ جب جمہوریت اور آئین کے لیے لوگ بات کرتے تھے اور لوگ سڑک میں بھی آتے تھے مگر اب جمہوریت اور آئین کے لیے نہیں اب یا تو وہ نواز شریف کے لیے نکلتے ہیں یا وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں یہ تو کافی در جہاں تک جمہوریت اور آئین کا تعلق ہے آپ یقین کریں ابھی آج خدا نہ خواستہ اگر اس ملک میں مارشاللہ لگ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سڑک پہ آکے نکلے گا کیونکہ پی ٹی آئی والے تعلیم میں جائیں گے کہ شہباز شریف نواز شریف فارغ ہو گئے ہیں اور نون لیگ اور شہباز شریف کا کس مو سے آئیں گے جمہوریت کی بات کریں گے تو یہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ پیٹنٹ تو بیس سال پرانا ہے نہیں بیس سال پرانا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پارٹی جو تھی وہ جمہوریت کا راگ علاپتی تھی اب وہ راگ علاپنا بھی بند کر دی ہے سیاسی جماعتوں نے تو اس وقت سیچویشن اتنی ڈینجرس ہے کہ اگر نیریٹیب یا بھیانیہ کے پوائٹ ایو سے دیکھا جائے تو عوام ٹوٹلی کنفیوز ہے نہ تو ادھر کوئی جمہوریت کی بات کر رہا ہے نہ کوئی عوام جو ہے وہ اس کو ووٹ کو عزت ہو کی بات کر رہا ہے اور اگر ان میں سے کوئی سیاسدان نورلی کا دیکھ لینا اب اگر شہباز شیف آ کے ووٹ کو عزت ہو کا نعرہ لگایا تو لوگ ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں گے اور اگر آج شہباز شیف کے حکومت کو اسٹابلشمنٹ ہڑا دیتی ہے اور محسن نکوی کو زیراعظم بنا دیتی ہے جیسے کہ رانس ناولہ صاحب نے اشارہ بھی کیا تو نورلی کی سمو سے کہے گی کہ یہ جمہوریت کے پر خلاف ہے تو اسی طرح پی ٹی آئی والے تعلیم میں جائیں گے اور پی ٹی آئی والے اگر جمہوریت کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی والوں پر بھی ہوتیں گے کہ یہ پی ٹی آئی والے کی سمو تو یہ بڑی ایک دیجریس سیچویشن ہے جس میں لوگوں کا اعتبار جو ہیں بڑے ہی ایک سٹل طریقے سے جمہوری عمل سے اور سیاسدانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ختم کیا جا رہا ہے لیکن سیاسدانوں کا بھی تو رول ہے سر کیا جا رہا ہے کیا مطلب خالی کو وہ لے کے چابی تو نہیں کر رہا دیکھیں رول تو ملکل وکٹم بلیمنگ بھی ہم کر سکتے ہیں اور میں تو اس کو وکٹم بلیمنگ سمجھتا ہوں جس کے پاس بندوق ہے اور جس کے اوپر سر پر رکھی گئی ہے مگر ہم وکٹم کو اس طرح بلیم کریں گے کہ جب وکٹم کے پاس اختیار ہوگا اور وہ اپنا اختیار غلط طریقے سے استعمال کر کے کریں گے اگر ہسٹیج ہے تو آپ ہسٹیج کو کیا بلیم کریں گے کہ اس سے کوئی دیکھیں گے جو ہسٹیجز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹیجز سے ہر قسم کی ویڈیو بھی بنوالی جاتی ہے ہسٹیجز کہتے ہیں کہ میری مدد کریں گے اور وہ کیا کچھ نہیں ان سے کلوالی جاتا یہ جو ہم ٹیلی ویژن پر بہت سارے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں یہ آپ ان کو نہیں وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن کسی کو کرسی بھی تو پسند آ جاتی ہے اگر وہ ہسٹیج ہے جو کرسی میں بیٹھ کے بزے بھی کر رہے ہیں جن ہسٹیج کا آپ بات کریں وہ تو بچارے فسے ہوتے ہیں زندگی موت کا ان کا ہوتا ہے لیکن یہ جو کرسی کے مزے کرنے والے لوگوں کو پالیٹکس میں لانے والے کونیں یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں تاریخ ہم سے ڈھکی چھتے ہیں تو یہ وہ پالیٹیشنز بھی نہیں ہے اس ساتھ سوال یہ کہ سیاستدان اے ٹو زیڈ سب بے بس ہے نہیں لیکن یہ تیہ کر دینا کافی نہیں ہے اگر یہ تیہ تو پھر ان کے لیے پنشمنٹ تجویز کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کے اسے بات کرنی چاہیے اس کے بعد سیاستدان ہو رہا ہے وہ تو تیہ ہے نہیں نہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے ہم نے تو ہزار دفع ہزار دفع یہاں کہا ہے کہ جو ہیں ان کو آرٹیکل سکس بھی لگے سب کچھ لگے یار کرنے والے جو ہیں وہ تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں اگر آج خدا خاصا ملک میں مارشلہ لگتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار پہلی بات ہے لگانے والا لگانے والا جو لگائیں گے کم پرارٹیز تو ٹھیک ہوگی اس میں تو کوئی ڈاؤنٹ نہیں ہے اب میں جا کے یہ انہت پور دوں جو لگائے گا وہ ذمہ دار ویسے آپ مارشلہ کی ضرورت نہیں ہیں سیاسی جماعت کی پرارٹیز کیا ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں میں آپ کو ایک کام سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو لگائے گا وہ ذمہ دار دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جن کو پتا ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں ان کی جماعت کے لیڈران ہمیں بتاتے ہیں وہ اگر خود اتنی ڈیٹھائی سے ادھر جا کے حلف بھی لے رہے ہیں اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کے مانکلی تیار نہیں ہے تو اس کا گناہ بھی ہم کسی اور کے سر ڈال دیں یہ بھی بات ہے نا اپنی اپنی ذمہ داری سب کو لینی پڑے یہ ذمہ داری دوزہ اٹھارن سے اسٹارٹ کرنی پڑے اس سے پہلے بھی جاؤ اس سے پہلے بھی جاؤ بلکل ٹھیک کہہ رہو بہت بہت چھوکی آپ سب کا بخایت ماتی آپ کا ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ پاکستان زندہ باد